موسیقی ہو جائیں اور سیدھے راستے پر چلنے لگے لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ اس چھوٹ کو اپنی کامیابی اور خوش قسمتی سمجھتے ہوئے ایسے لوگ تسلسل سے اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں سلطان کامران اور ان کے باپوں کا شمار بھی اسی قبیل کے لوگوں میں ہوتا تھا سلطان کے اغوا کی خبر اس کے گھر پہنچ چکی تھی وہ جس کالگر کے ساتھ تھا اس نے تو اس معاملے میں ملوث ہونا پسند نہیں کیا تھا اور خموشی سے جائے وکوا سے بھاگ گئی تھی لیکن پولیس کی گشتی ٹولی نے سلطان کی گاڑی کو سڑک پر کھڑا دیکھ لیا تھا اس گشتی ٹولی میں ایک ایسا پولیس والا بھی موجود تھا جو سلطان کے باپ کا نمخ خار تھا اور اس کی گاڑی کو پہچانتا تھا فوراں ہی رابطہ کر کے گاڑی کی وہاں موجود کی اطلاع دی گئی اور سلطان کے باپ کا آرڈر ملتے ہی پولیس نے فورتیاں دکھانا شروع کر دی سیدھے ساتھ ایک کیس حل نہ کرنے والے ہر حرام پولیس جب کام کرنے پر آئے تو اس کی کارکرد کی قابل دید ہوتی ہے پھوراں ہی پتہ چلا لیا گیا کہ سلطان اپنے ایک دوست کے گھر سے ایک کالگرد سونا کے ساتھ فرمانہ ہوا تھا کسی کالگرد تک پہنچنا پولیس کے لئے کیا مشکل بات ہے پولیس والوں کے سامنے سونا نے اطراف کر لیا کہ سلطان کے اغوا کے وقت اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی لیکن اغوا کاروں کی نشاندہی کے سلسلے میں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتی بیٹے کی اغوا کی تصدیق ہوتے ہی عرفان اللہ نے پولیس کے محکمے کو ہلا کر رکھ دیا ممکن تھا کہ میڈیا کو بھی خبر مل جاتی لیکن اس سے قبل ہی عرفان اللہ کے گھر کی طرف آنے والی ایک پولیس موبائل راستے میں بھی ہوشی کے حالت میں پڑے سلطان کو دیکھ لیا پھوراں سیل فونز کی گھنٹیاں بجنے لگی نتیجتاں سلطان کو فوری طور پر ایک مہنگے پرائیوٹ اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اس کی حالت کوئی ایسی خاص قراب نہیں تھی ابتدر طبیعی مداد ملتے ہی وہ ہوش میں آ گیا لیکن عرفان اللہ کے اشارے پر ڈاکٹرز نے پولیس والوں کو سلطان سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور پہلے بند کمرے میں بات بیٹے کی تفصیلی ملاقات کی عرفان اللہ نے بیٹے سے ساری تفصیل سنی اور سوچ میں پڑ گیا یقیناً انہوں تمہارے اعتراف کی ویڈیو بنا لی ہوگی چلاک عرفان اللہ کے لئے انگازہ لگانا مشکل نہیں تھا معلوم نہیں میں نے انہیں ایسا کچھ کرتے بھی نہیں دیکھا سلطان نے جواب دیا انہوں نے خفیہ طور پر ویڈیو بنائی ہوگی تاکہ تمہیں معلوم نہ ہو سکے تمہارا کہنا ہے کہ تم ان لوگوں کو نہیں پہچانتے لیکن انہوں تم سے جو کچھ پوچھا اس سے تو واضح ہے کہ وہ جو بھی تھے ان کا تعلق معاہ سے تھا عرفان اللہ بلکل درست سمت میں سوچ رہا تھا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں حیران ہوں کہ معاہ کے دوستوں اور ہم دردوں میں کون اتنا بائی اختیار ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کاروئی کر سکے ان لوگوں نے جس انداز میں مجھے اغواہ کیا وہ انداز بلکل پروفیشنل تھا ان کی گاڑی بھی بہت شاندار تھی اور اسلحہ بھی زبردست تھا مجھے جیس تیخانے میں رکھا گیا وہ بھی بہت وسیع و عریض تھا جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑی امارت کا حصہ تھا میرے اغواہ سے لے کر اب تک چند گھنٹے کا ہی عرصہ گزرا ہے جس کا مطلب ہے کہ مجھے شہر کے اندر ہی کسی جگہ لے جائے گیا تھا اور میں نہیں جانتا کہ اس شہر میں اتنے وسائل رکھنے والے کسی شخص کو ماس سے ہمدردی ہے سلطان الجہوہ جواباً عرفان اللہ کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکرہ نمودار ہوئی اور رومانی خیز دیجے میں بولا بے شک ہم اتنے وسائل رکھنے والے ماس کے ہمدرد کو نہیں جانتے لیکن ایک ایسی حسنی کو تو جانتے ہیں جو ہمیں اس ہمدرد تک پہنسا سکتی ہے آپ کا مطلب ہے سلطان کے آنکھیں چمکی تم ٹھیک سمجھے ہو اور اب ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت تیزی سے کرنا ہے ورنہ صبح شاید ہر نیوز چینل پر تمہاری اعترافی ویڈیو چل رہی ہو تم یہاں آرام کرو جب تک میری اجازت نہیں ہوگی ڈاکٹرز پولیس والوں کو تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے میں یہ اہم کام کرلوں پھر پولیس والوں کو بھی امٹا دوں گا ان سے ہمارا گھر جسا معاملہ ہے ان سے جو بھی کہوں گا وہ اسے آسانی سے مان لیں گے ٹھیک ہے ڈاٹ آپ جو ٹھیک سمجھے کریں مجھے تو اب نیند آ رہی ہے سلطان نے ایک زوردار جمعی لی ارفان اللہ محبت سے بیٹے کا شانہ تھبک کر باہر نکل گیا اپنے بیٹے کے لئے اتنی محبت دل میں رکھنے والے ماز کے باپ کے جذبات کا قطع تعلق اور احساس نہیں تھا کیسے وہ دور باپ اپنے بیٹے کے لئے تڑپ رہا ہوگا عائشہ گلزار مسلحے پر بیٹھی بڑے خشیوں خصوصے دعا مانگنے میں مسلوب تھی اس وقت ماز ان کی دعاوں کا خصوصی مرکز تھا چند دن میں عزیز ہو جانے والے اس لڑکی کی سلامتی کے لئے وہ چوبیس گھنٹے کے دن کے اس حصے میں سب سے زیادہ اتقاس سے دعا مانگتی تھی جب رب خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا مجھ سے مدد مانگنے والا عائشہ پیدائشی مسلمان نہیں تھی جو دین کو بھی ماباپ سے ورسے میں ملی ہوئی دیگر چیزوں کی طرح برتتے ہیں انہوں نے اسلام کو اچھے طرح سمجھ کر اسے اپنایا تھا اس لئے بھوستی پیدائشی مسلمانوں سے زیادہ اچھی مسلمان تھی اور معاملات میں دیانت داری اور اصول پندی کے ساتھ عبادات پر بھی خصوصی توجہ دیتی تھی رات کے آخری پہر تحجد کے لئے جاگنا ان کا برسوں کا معمول تھا آج بھی وہ اسی معمول کے مطابق عبادت میں مصروف تھی اور اپنا دامن اس رب کے حضور پھیلا رکھا تھا جو دنیا کی ساری ماں سے بڑھ کر مہربان اور رحم کرنے والا ہے دعا مانگتے ہوئے ان کا انہماک اتنا شدید تھا کہ وہ ان مدھم آوازوں کو بھی نہیں سن سکی تھی جو گھر میں بھی نائجازت غصہ آنے والوں کی مدد سے اُبھری تھی ان کا ارتقاس تو اس وقت ٹوٹا جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور دو اثرہ پر درد بناتے ہوئے اندر گھوسائے ان کی آمد کا انداز ایسا تھا کہ گہری نیز سوئی بشرا کی آنکھ بھی کھل گئی اس کے اسپتال سے آنے کے بعد سے آئیشہ ہی کی کمرے میں سونی لگی تھی تاکہ کسی لوگ کوئی ضرورت پڑے تو اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو ان کی آمد کے تحل کا خیز انداز کے باوجود آئیشہ نے خود کو اور اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں دریافت کیا ابھی پتہ جل جاتا ہے میڈم ایسی بھی کہ جلدی ہے انہوں نے یہ جواب دینے والا وہ تیسرا مسلح آدمی تھا جو گلدار آسم کو اسلے کے زور پر ہاتھ اٹھائے کمرے کے اندر لارہا تھا اگر تم ڈاکو ہو تو جان لو کہ اس گھر میں لوٹنے کے کوئی قیمتی شاہ موجود نہیں بس تھوڑی سی رقم ہے جو میں بغیر مضاحمت کے تمہارے حوالے کرنے کے لئے تیار ہوں آئیشہ نے پیشکش کی کہاں سے کیا لوٹنا ہے یہ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں دیمتی چیزوں کو بھی ہماری آنکھیں فوراں پہچھان لیتی ہیں مکرو لیجے میں کہتے ہوئے شخص نے جن نظروں سے آئیشہ کو سر سے پیر تک دیکھا وہ جوان بیٹی کی ماہ ہوتے ہوئے کامپ گئی انہوں نے انگلینڈ کے آزاد محول میں پرورش پائی تھی اپنی تہذیب اور معاشرے کے اعتبار سے کلڑڑلہ لباس بھی پہنتی رہی تھی لیکن ایسی چھیتتے ہوئے نظروں سے ان کا پہلی بار واسطہ پڑا تھا اور سر سے پیر تک مکمل لباس میں ہوتے ہوئے بھی ان ایسا لگا تھا کہ اس شخص نے ان کے پورے جسم کو کھنگال ڈالا ہو وہ اس شخص کے نظریں اس شخص سے محض نظریں چھوڑا کر رہ گئی اولڈیز گولڈ کا مکولہ تو سنا تھا لیکن تجربہ پہلی بار ہو رہا ہے آج تک ہم نے دیسی جوانیوں کے ذائقے ہی چکے ہیں آج ذرا ولایتی میم بھی چک کر دیکھیں گے عائشہ کے سرطبہ مشتی کی لباس میں ہونے کے باوجود اس نے پہچان لیا کہ ان کا تعلق مشتی سے نہیں تھا پکواس بند کرو سیدھا بتاؤ کہ تمہاری یہاں آمد کا مقصد کیا ہے اس کی بہودگی گلزار آسم کے سبت کا زبت کا پیمانہ لبریز کر دیا اور اسلے کی ذت میں ہونے کے باوجود انہوں نے سخت مشتے لہجے میں اس سے دریافت کیا اوہو اس اول مین کے جسم میں بھی جوانی انگلائیوں لے رہی ہے خون جوش مار رہا ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے ان کو کوئی علاج کرنا پڑے گا چلی نمبر دو ذرا اسے کرسی سے باندھ کر تو بٹھا دے خامخواہ بجھتی جوانی کی لو پھڑک کر ہمارا کام خراب کر دے گی گلزار آسم کے بول پڑھنے کا مزاک اڑاتے ہو اس نے اپنے ساتھیک حکم دیا جس نے فوراً عمل کیا جانے لگا انہوں نے مضامت کی تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور دو تین تھپڑ جڑ کر زبردستی کرسی کے ساتھ باندھیا گیا اب ٹھیک ہے اب ہم آرام سے کھیلیں گے اس نے یوں اتمنان کا اظہار کیا جیسے گراؤن میں کھیل کے لئے جمع ہو جانے والے بچے اپنے حسب منشاہ ماحول ترطیب لے کر خوش ہوتے ہیں اتنی بدتمیزی کرنے سے بہتر ہے تم اپنی آمد کا مقصد بیان کرو اس بار بشرا نے قدر سخت لے جانے سے مخاطب کیا وہ بغیر سہارے کے بستر سے اتر کر چل پھر نہیں سکتی اس لیبی تک بستر پر ہی موجود تھی اور صرف اتنا کر سکتی تھی کہ اپنے بلائی دھڑکو اوپر اٹھا کر تکی کے سہارے مسہری کی سرانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی تھی اپنی یہ مذہوری اس پر اسے بہت زیادہ کھٹک رہی تھی عمومی حالات میں بہت بھرتی لی تھی اور خود حفاظتی کی خیال سے اسے تھوڑے بہت ہاتھ پیل چلانے سیکھ رکھے تھے لیکن ابھی تو اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ سائٹ ٹیبل کی دراز میں رکھا اپنا پسٹل بھی نکالنے سے قاسر تھی اگر تندرس ہوتی تو شاید مسلح فراد کی موجودگی کی پرواہ کیت غیر اپنے والدین سے بلسلوکی پر حرکت میں آ جاتی اس نے دیکھا تھا کہ گلزار آسین کو بانتے اور مارتے دے کر آئیشہ بے ساختہ ہی حرکت میں آئی تھی اور گلزار آسین اور ان لوگوں کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی لیکن ان میں سے ایک نے بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا اور اس کھینچہ ہٹانے کے دوران ان کا نماز کے سر پر لے پیٹا وہ بڑا سا دوبٹہ کھل گیا دوبٹہ کھل جانے کی وجہ سے ان کے خوبصورت بھرے بال نظر آنے لگے تھے اور ان کی شخصیت کی خوبصورتی کچھ اور واضح ہو گئی تھی وہ کوئی بہت زیادہ عمر سیدھا خاتور نہیں تھی چالیس سال سے کچھ متجاویز عمر تھی ان کی لیکن دیکھنے میں اس سے کم ہی نظر آتی تھی مقصد تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے مست بشرا گلزار اتنی سے عمر میں تم اتنے بڑے پنگے لیتی ہو اور بس طرح پر معذور ہو کر لیٹے گئے کہ باوجود تمہیں یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہر بندے سے پنگا نہیں لے جاتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پنگا لینا بھی لوگ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوتا ہے ایک ایک لفظ جبا کر بولتے ہوئے وہ براہ راست بشرا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں ایسی کارٹی کہ بشرا اچھی خاصی بولڈ ہونے کے باوجود تھوک نکل کر رہ گی شکل و صورت و کل کارٹ کے اعتبار سے وہ عام سا شخص تھا لوگوں کے حجوم میں کھڑا ہوتا تو الگ سے نمائے بھی نظر نہ آئے لیکن اس کی آنکھیں جب وہ ان آنکھوں میں کوئی تاثر سمو کر سامنے والے کو دیکھتا تھا تو وہ تاثر پوری شدت سے مقابل کو منتقل ہو جاتا تھا جیسے پہلے آئیشہ نے اس کی نظروں سے اس کے اندر کی حوص اور گندگی کو محسوس کیا تھا اور اب بشرا اس کے غزب اور دھمکی کو محسوس کر رہی تھی تم کیا چاہتے ہو اس نے بہت دھیمی آواز میں اس شخص سے دریافت کیا اپنے دو سوالوں کے جواب نمبر ایک سلطان کو کسی نے غوا کیا تھا اور نمبر دو وہ ویڈیو کہاں ہے جس نے جس میں سلطان نے اعترافی بیان دیا تھا اب وہ سیدھا مطلب پر آ گیا تھا اور گشنہ پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ کس کا ہر کارہ ہے اس نے گہری سانسل خود کو پر اس کو رکھنے کی کوشش کرتے بولی تم غلط جگہ یہ سوال کر رہے ہو تم دیکھ چکے ہو کہ تم یہاں آئے تو میں گہری نہیں سوی بھی تھی اس لیے میرے کسی اغوا میں ملوی سننے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان اغوا ہو چکا ہے اسے عالم شاہ کے منصوبے کا علم تھا لیکن اسے مستقل جو دعائے کھانے پڑ رہی تھی ان میں کوئی دعا ایسی بھی تھی جس کو کھانے کے بعد وہ زیادہ دیر تک جاگ نہیں پاتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا آئیشہ نے اپنی نگرانے میں اسے دعا کھلائی تھی اور وہ گہری نہیں سو گئی تھی اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ عالم شاہ کا منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے اسے صرف اس بات کا علم تاکہ کامیابی کی صورت میں ہنین صبح صبح وہ ویڈیو لے کر اس کے پاس آ جائے گا اور اس کو یہ انتظام کرنا تھا کہ اپنے جاننے والے ایک چینل سے وابستہ صاحبی کے ذریعے اس ویڈیو کو منظر عام پر لے آئے لیکن ہنین سے پہلے ہی یہ لوگ آدھمکے تھے اتنی دیندار ماں کی بیٹی ہوتے ہوئے این ازانوں کے وقت جھوٹ بول رہی ہو بشرا کا جواب سن کر اس نے استہزائیہ لہجے میں اس پر ٹرنس کیا اس وقت واقعی مساجی سے فجر کی ازانوں کے آوازیں بلند ہونے لگی تھی اور بشرا کا اندازہ تھا کہ ایک آدھ گھنٹے میں ہنین ویڈیو لے کر یہاں پہنچ جائے گا ساتھ بھی شخص کے اندازہ گفتگو پر بھی حیران تھی اس کے باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے ورنہ کسی غیر متعلق شخص کو کیسے علم ہو سکتا تھا کہ آئیشہ ایک دیندار خاتون ہے اب کیوں خاموش ہو گئی میری بات کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس بشرا کے خاموش ہو جانے پر اس نے تنز کا تیر چلایا وہ اکیلہ ہی ساری گفتگو کر رہا تھا اور اس کے ساتھی اسطر دھامے چکنے کھڑے گویا حکم کے منتظر تھے دیکھو مستر یہ ایک صحافی کا گھر ہے ہم صرف خبریں تلاش کرتے ہیں گنڈے موالکتر لوگوں کو اغوانی کرتے بھرتے اس بار گلزار آسین اسے ٹوکنے سے باز نہ رہ سکے یہ جو نئی نسل ہے نا یہ تم جیسے پرانے نسل کے صحافیوں سے بالکل الگ ہے یہ وقت پڑھنے پر شرلاک ہومز بھی بن جاتی ہے اور گنڈے موالی بھی اسے بہتر ہے کہ تم اپنا مو بند رکھو اور مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنے دو اس نے زہریلے لیجے میں گلزار آسین کو جواب دیا اور ایک بار پھر اپنی نظر بشتہ پر جمع دی بابا نے ٹھیک کہا ہے مجھے سلطان کے اغوا اور ویڈو غیرہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تم کہیں اور جا کر اپنے سوالوں کے جواب رونڈو اس کی نظر بشتہ کے وجود میں گڑی جا رہی تھی اس کے باوجود اس نے حمد کر کے لا تعلقی کا اظہار کیا ٹھیک ہے تمہاری مرسی اپنی طرف سے میں نے تمہیں بہت موقع دیا تھا کہ تم سیدھے طرح سچ اگل دو لیکن تم شاید خود کو کوئی اونچی چیز سمجھتی ہو اس لئے مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی اب دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے تمہاری یہ انگریزی ماں جو خود کو بڑا ڈھانک کر اوچھپا کر رکھتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سلطان کی اعترافی ویڈیو کسی چینل پر چلنے سے پہلے تمہاری ماں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی اس پردے کی بوبو کے جسم کے ایک ایک انچ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے ہم یہ جیس زلط اور رسلائی سے گزرے گی اس پر صرف یہی نہیں تم اور تمہارے باپ دونوں خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے یو باسٹرڈ تم پر زپان گندی بند رکھو گلزار آسم دیکھ رہے تھے کہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ عائشہ کی رنگز زرد پڑھ دی جا رہی تھی اس نے ایک بار پھر اپنا زبت کو بیٹھے اور غصہ کرنے لگے اوائی مین کا مو بھی بند کر دو اس کی بھکوت میرا مزا خراب کر دے گی اس نے حکم دیا تو اس کے ایک ساتھ نے گلزار آسم کی تمام تر مضاہمت کے باوجود ان کے مو پر کپڑے کے گولہ ٹھوس دیا تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو یا میں سمجھو کہ یہ سب کر کے تم بچ جاؤ گے گوشرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں سے ٹوکا میں تم سے بھی کم عمر تھا تب سے یہ سب کرتا آ رہا ہوں اور کبھی نہیں پکڑا گیا اس دے تم میرے بچنے کی فکر کرنے کے بجائے اپنی ماں کی فکر کر سوچو کہ اس بیچاری نے اس لئے انگلینڈ جیسے ملک کو چھوڑ کر تمہارے باپ کو پنایا تھا اور پاکستان آئی تھی کہ ایک دن اپنی بیٹی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹے گی مجھے تو خود اس بیچاری پر رحم آ رہا ہے لیکن تم جانے کیسی بیٹی ہو جسے اپنی ماں کا ذرہ بھی احساس نہیں ہے مسنوی تاثر سے بولتا وہ ایک ایک کر کے اپنے کمیس کے بٹن کھول رہا تھا کھلے گریبان سے اس کی چھوڑی چھاتی اور چھاتی میں موجود کسی پریچر سے گھنے بال جھلک دکھاتے اور اس کے نفاق الادوں کی خوفنا کی کچھ اور بھی واضح کر رہے تھے بوشرا نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا ان کے آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بریترہ دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کچل رہی تھی وہ کبھی ننگے سر نہیں رہتی تھی لیکن اس وقت ان کے سر پر ان کا دوپٹا موجود نہیں تھا وہ گلے میں جھوڑ رہا تھا ان کے پیچھے کھڑے ریوارور بزدست نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کھینچہ تانی میں بے ترتیب ہو جانے والے دوپٹے کو دوبارہ سلیکے سے اڑ لے اس شخص نے کمیز کے سارے بٹن کھولنے کے بعد اسے اتار کر گچھتا کے بیٹ پر پھینکا اور اپنے اور آشاء کے درمیان موجود دو تین قدموں کا فاسٹ رائع تیہ کر کے ان کے مقابل پہنچ گیا اس منظر کو دیکھ کر گلزار آسم نے عزید اور بیبنسی سے اپنے آنکھیں بند کر لی جبکہ ان میں سے ایک جدید مارل کا موبائل فون نکال کر ویڈیو بنانے کے لئے تیار ہو گیا تھا وہ اس رخ سے کھڑا تھا کہ ویڈیو میں اس کے ساتھی کی صرف پوشت یا پہلو یا آپ آئے لیکن آیشہ پوری طرح نمائع ہوتی ان پر ریوارور تان کر کھڑا شخص تھی اس موقع پر فریم سے نکلنے کے لئے تھوڑا سا پیچھ ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا آیشہ نے اس راسیمگی کے عالم میں اس شخص کی طرف دیکھا اس کے اندر تک اتر جانے والی آنکھوں میں اس رکھ چور بھی زیادہ گندگی اور صفا کی اترائی تھی ان سے نظریں ملنے پر وہ خباست سے مسکر آیا اور آئیشہ کے گلے میں پڑا دوبٹہ کھینچ کر دور پھینکا دوبٹہ کھینچے جانے سے ان کے گلے پر معمولی سی رگڑ لگی تھی اور بے ساختہ ہی ان کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی اس چیخ میں تکلیف سے زیادہ دہشت کا امسر شامل تھا یقینی طور پر وہ اس شخص کو اپنے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے پر کمر بستہ دیکھ کر خوبصدہ ہو گئی تھی اور دوبٹہ کے بغیر یوں لرزہ بار اندام کھڑی تھی کہ لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے گر پڑے گی ادھر وہ محضوظ ہنگانے والے انداز میں ان کا جہزہ لے رہا تھا سوٹی پرینٹڈ شلوار کمیز میں ملبوس ان کا جسم سانچے میں ڈھلا ہوا تھا وہ ایسی للچائی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے کسی بچے کے موں میں لولی پوک دیکھ کر پانی بھر آتا ہے اسی کیفیت میں اس نے ان کے گریبان کے ہاتھ بڑا لیکن بلکل غرمتوں کو توڑ کر ان کی ٹانگ حرکت میں اور انہوں نے پوری قوت سے اس کے دائے پیر پر ضرب لگائی ان کے حرکت غرمتوں کو ہونے کے باوجود اس نے بہت تیز سے خود کو سنبھال لیا اور جھپٹ کر ان کی گردن پکڑ لی ایل اسی وقت بشرا نے ہاتھ بڑھا کر سائی ٹیبل پر رکھا کلاک اٹھا کر اس کے طرح پھینکا بھاری ٹیبل کلاک اس کی بچ سے آکر ٹھکرایا اور اس کے باوجود اس نے آشا کا گلہ نہیں چھوڑا البتہ اس کا ساتھی جھپٹ کر بشرا تک پہنچ گیا اور پیدر پر اس کے موں پر کئی تھپڑ جڑ دیئے پیٹس سے نیچے اتار پھینکو حرامزادی کو اب یہ دیکھیں کہ اس کی ماں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ کسی درندے کی طرح غرائے اور اس کے ساتھی نے بشرا کے زخمی ہونے کے پرواہ کیے بغیر اسے بستر سے نیچے دھکیل دیا تکلیف سے بشرا کے موں سے ایک کراہی نکل گئی گلزار آسم جنہوں نے اٹھا پٹک کی آوازوں پر آنکھیں کھول دی تھی طلب کر خود کو بندشوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگے لیکن انہیں اتنی مضبوطی سے بانا گیا تھا کہ وہ خود کو آزاد کروانے سے قاسر تھے ادھر ہی شرس کی آنکھوں سے ہوس کے ساتھ ساتھ جنون بھی جھلکنے لگا تھا ایک ہاسے آئیشہ کا گلہ پکڑے دوسرے ہاسب انہیں بیٹ کی طرف دھکیل رہا تھا اس نے ان کا گلہ اتنی قوت سے پڑھا ہوا تھا کہ انہیں اپنا دم کھکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور بتدری چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی سانس لینے کی فطوی خواہش کی زیرے اثر ان کا موں میکانیکی طور پر کھول گیا تھا اور زبان باہر آگئی تھی پھرپڑوں کو آکسیجن میسر نہ آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر پر دم ہوتے جا رہے تھے اور وہ کوئی قابل ذکر مضاہمت کے بغیر اس کے ساتھ بیٹ کی طرف کھشتی چلی گئی تھی اس نے بیٹ پر پٹک کر ان کا گلہ چھوڑا تو وہ جلد جلد گہرے گہرے سانس لینے لگی لیکن اس نے انہیں دھنک سے سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا اور اس کے جسم کے پورے بوسن میں ان پر آ پڑا ان کے حلق سے ایک چیخ نکلی جس کے جواب میں پہلے اس نے ایک تھپر نصید کیا پھر ان کا گریبان کو پکڑ کر ایک زودہ جھٹکا دیا کمرے میں ایک کپڑا پھٹنے کی آواز گنجی اور فرش پر پڑی تکلیف سے کراہتی بشرا کے آساب چٹک گئے وہ اپنی ماں کو جانتی تھی ایک آزاد معاشرے سے آ کر اسلام اور مشرق کے ماحول میں رچنے بسنے والی اس کی ماں اتنی باہیا اور باقردار تھی کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کے سامنے اپنے سر سے دوبٹا بھی سرکنے نہیں دیا تھا وہ کیسے اس باہیا عورت کو یوں بے عزت ہوتا دیکھ سکتی تھی چنانچہ ہار مان لے اور بولے سٹاپ ری سٹاپ اٹ تم میری ماں کو چھوڑ دو میں تمہیں سچ بتا دیتی ہوں تم بتاتی جاؤ بتا دوگی تو میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا اس سے اپنے دست درازیت جاری رکھتے ہوئے اس حکم دیا وہ اتنا طاقت پر تھا کہ عائشہ پوری آواز سے چیخ بھی نہیں پا رہی تھی اور ان کے گلے سے بس بھوٹی بھوٹی سی آوازیں نکل رہی تھی وہ ماں کا دوست ہے سلطان کی ویڈیو لے کر وہ کچھ دیر بعد یہاں آتا ہی ہوگا میں وہ ویڈیو اپنے ایک جانے والے صحافی کو دینے والی تھی لیکن اب تم اسے اپنے ساتھ لے جانا ہے لیکن پلیز اب تم میری ماں کو چھوڑ دو ان پر اتنا بڑا ظلمت کرو اس نے اپنے جگہ سے پڑے سکتے سکتے دونوں ہاتھ ان کے آگے جھوڑ دیئے تھوٹ گرل ابھی تھوڑ دیتا ہم دیکھ لیں گے کہ تم نے ہمیں سچ بولا ہے یا نہیں لیکن افسوس کہ تم نے سچ بولنے میں ذرا دیر کر دی مجھ پر اس ولایتی شراب کا نشہ چڑ گیا ہے اب میں پوری بوتل پی اپ جار نہیں رہ سکتا اس نے مکار آرہ لیجے میں گشرا کو جواب دیا اور ایک بار پھر آئیشہ پر پل پڑا ان کی چیخوں کا گلہ گھونٹکل ان کی کمیز کا ہی ایک بڑا سا پھٹا اور ٹکڑا ان کے موں میں ٹھوس دیا اس کی یہ شیطانیت دیکھ کر گشرا کا زبر جواب دے گیا اور وہ وہ ساری گالے جنہیں کبھی اس نے زبان پر لانے کا سوچا نہیں تھا اسے دینے لگی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی وحشینہ حسیستہ وہ آئیشہ کو ربڑ کی گوڑیا کی طرح برت رہا تھا بشرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو عالم جنون میں اپنے زخموں اور تکلیف کی پرواہ کی برے دراز کے طلب کی جس نے پر پسٹل رکھا ہوا تھا دراز کھول کر وہ اپنا پسٹل نکال پاتی اس سے قابل ہے اس کے سر پر ایک زوردہ لات پڑی اور وہ الٹ کر نیچے گر گئی جوشہ جذبات میں وہ شیطان کے ان چلوں کو فراموش کر چکی تھی جس کا ساتھ دینے کے لئے یہاں آئے تھے پہلی ٹھوکر کے فوراں بعد اس کی کنپٹی پر دوسری ٹھوکر رسید کی گئی اور وہ اتنی زوردار تھی کہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی تاریخی میں ڈوکتے ہوئے اسے علم نہیں تھا کہ آج کی صبح اس کی ماں کی عصمت ہی نہیں باپ کی زندگی بھی ساتھ چھوڑ گئی حق گو اور اصول پر از گلدار آسل اپنی محبوب بیوی کو بچانے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے صدمے سے اپنے دل کی دھڑکن کھو بیٹھے کارڈک اریسٹ تبی اسطلاح میں ان کی موت کو شاید یہی نام دیا جاتا معزز سامین حسرات ظلم و جبر کی یہ داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ